موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا بارمہ باب 28 سے 34 آیات تک اس وقت وقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسو سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے سنے اسرائیل کہ خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے پس تو خداون اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں اور فقی نے اس سے کہا کیا خوب اے استاد تُو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور کہ اس کو سارے دل اور ساری اکل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرنا سب سوکتنی قربانیوں اور زبیہوں سے افضل ہے اور جب یسو نے دیکھا کہ اس نے اکل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسو سے ایک فقی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اے استاد توریت یعنی شریعت میں کون سا حکم بڑا ہے مسیح کا جواب اپنی بصیرت اور سادگی میں حیرت انگیز تھا یہ پیغام اور یہ جواب لفظ محبت میں پوشیدہ تھا یہاں پر مسیح یسو نے محبت کے دو پہلو بیان کیے پہلا پہلو خدا سے محبت کرنا اور دوسرا انسان سے محبت کرنا ہے مسیح نے اس شہراخ کے عالم کو پرانے اہدنامے کا ایک مشہور حوالہ دے کر جواب دیا اس پر اس فقی نے کہا کہ اے استاد تُو نے سچ کہا ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور اس کو سارے دل ساری عقل ساری طاقت سے پیار کیا جائے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے افضل ہے اس پر مسیح یسو نے اس کے عقل مندی پر جواب دینے پر اسے کہا کہ تُو خدا کے بادشاہی سے دور نہیں دلوں کے بھیجانے والے خدا وند خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دعا اور روزے کے ذریعے اپنے دل کو پرکھ سکیں اور تجھ سے محبت رکھ سکیں تُو ہی ہمارے دل کی تبدیلی کا سبب بن تاکہ ہمارے دل کی تبدیلی ہمارے گردار کو بدلے اور ہمیں اچھا انسان بنائے آمین ہم دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان